اتر بھارت سے پورو اتر راجیوں تک پہاڑوں سے لے کر زمینیں علاقوں تک دھرتی جل مگن ہوتی دکھ رہی ہے اسم میں ہاہاکاری پانی آتنک مچا رہا ہے لاکھوں لوگ اسم میں بار سے پرباوت ہیں تو کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں یہ تصویریں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرکرتی وکرال روپ لیتی ہے تو اس کا شانت ہونا آسان نہیں ہوتا جہاں دیکھو صرف تباہی ہے صرف تباہی ہے یا پھر تباہی کی آہٹ دکھائی دے رہی ہے یہ جل مگن دھرتی کے وہ درشے ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے تو رونگ ٹکھڑ ہو جائیں گے اسم میں بار تباہی لے کر آئی ہے دیو بھومی میں بھی سنکٹ گھر آیا ہے جبکہ منیپور کی راجدھانی امفال میں ندی کے کناروں کے حمد جواب دے رہی ہے سب سے زیادہ حالات اسم کے خراب ہو چلے ہیں یہاں لاکھوں لوگ جل پرلے کا سامنا کر رہے ہیں 194 گاؤں جل سمادھی لیتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اسم میں 29 دلوں کے 21 لاکھ سے زیادہ لوگ پرباہویت ہوئے ہیں راجدھانی کی بڑی ندیہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں یہاں بھرمپتھ، دگارو اور کولونگ ندیہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں 97,018 ہیکٹر کرشی بھومی جل مگن ہے اسم کے گورنر خود پرباہویت چھتروں کا دورہ کرنے نکلے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس ورش بار، لینڈ سلائٹ اور تفاق سے مرنے والوں کی سنکھیا باسٹ ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ پرباہویت زلوں میں دھوبری شامل ہے جہاں 6,48,806 لوگ پرباہویت ہوئے ہیں وہی درانگ میں 1,90,261 کچھار میں 1,45,926 بار پیٹا میں 1,31,041 اور گولگھاٹ میں 1,8594 لوگ بار سے پرباہویت ہوئے ہیں قریب 49,000 لوگوں کو 700 راہت چھبروں میں شرن لینے کو مجبور ہونا پڑا ہے ناوکا استعمال کر 1,000 سے بھی زیادہ لوگوں اور 635 جانوروں کو سرکش ستھانوں پر پہنچایا گیا ہے دیو بھومی میں بھی کندرت کا رود روپ نکھائی دے رہا ہے اس تصویر کو دیکھیں گنگوتری سے گومک پیدل مارک پر قریب 9 کلومیٹر آگے ویکلپک پلٹ ہے گیا ہے نتیجہ یہ کہ 30 سے 40 کاوڑیے پوری طرح پھس گئے اس گھٹنا کے بعد بڑے مشکل سے اس جی آرف کے ٹیم میں کاوڑیوں کو ایک ایک کر ریسکو کیا زینیورز